پورا دیش اس سمیں اترکاشی کی ٹنل میں فسے چالیس مزدوروں کی زندگی کے لیے دعا کر رہا ہے یہ مزدور پچھلے نبے گھنٹے سے اس ٹنل کے اندر فسے ہوئے اور ان مزدوروں کو بچانے کے لیے کیندر سرکار، راجی سرکار اس کے علاوہ NDRF, SDRF, ITBP, BRO اور نیشنل ہائیوے کی دو سو سے زیادہ لوگوں کی ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہیں کل اس بات کی امید جگی تھی کہ ریسکیو ٹیم ان مزدوروں کو بچا لے گی اس کے لیے ٹنل میں ڈرلنگ مشین اور ہائیڈرولک جیک کے مدد سے پیٹیس انچ کے ڈائیمیٹر کا سٹیل پائپ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ پائپ کے ذریعے مزدوروں کو باہر نکالا جاسے لیکن یہ ریسکیو آپریشن پورا نہیں ہو پا ہے اس خبر کے آنے کے بعد ٹنل کے باہر انتظار کر رہا ہے مزدوروں کے پریوار والوں کو اچانک سے بہت مایوسی محسوس ہوئی کیونکہ ان کی بھی امید جگ گئی تھی لیکن آج صبح ان کی مایوسی کو دور کرنے والی ایک اور خبر آئی اب اس ٹنل میں امریکن آگر مشین سے کھدائی کی جائے گی یہ ایک ہیوی ڈرلنگ مشین ہوتی ہے جس کو میں آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا کام کرتی ہے یہ بہت تیزی سے چٹان اور مٹی کو کاٹنے کا کام کرتی ہے اس کی سپیڈ اور طاقت پچھلی مشین سے بہت زیادہ ہے جس کے ذریعے ڈرلنگ کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہاں کیا دکھت آئی وہ بھی ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا یہ مشین کس طرح سے کام کرتی ہے اور کتنی دیر میں ان مزدوروں کو باہر نکالنے میں مدد کرے گی اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلی یہ سمجھ لیجے کہ یہ مشین پچھلی مشین سے کتنی طاقت ہوئے ہیں ٹنل میں پھسے چالیس لوگوں کو نکالنے کے لیے امریکن آگر مشین سے ایک چھوٹے آکار کی سکیپ ٹنل بنائی جائے اور اس میں پہاڑ اور ملبے کو کٹ کر نو سو میلی میٹر ڈائی میٹر کی گولائی میں ڈرلنگ کر کے اس میں آٹھ سو میلی میٹر کے پائپ ڈالے جائے جس میں سے ہوتے ہوئے ان مزدوروں کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی یہ آگر مشین کیسے ڈرلنگ کرے گی پہلے اب اس کو بارے میں جانئے امریکن آرٹھ آگر مشین تین سٹیپ میں کام کرتی اس میں ہیڈرلنگ مشین کے لیے سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے اس مشین کے آگے کے حصے میں کٹر ونگز لگے ہوتے ہیں جو چٹان اور مٹی کو کٹتے ہوئے مایکرو ٹنل تیار کرتے ہیں جسے اسکیپ ٹنل بھی کہا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ کٹر ونگز پہاڑ کو کٹ کر راستہ بناتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی پائلٹ ٹیوبز یعنی سٹیل کے پائپ سیٹ کیے جائیں گے مطلب یہ چھیت کرتا چلا جائے گا اور وہاں پر ٹنل میں وہ چیز ڈالتی جلی جائے گی پائلٹ ٹیوبز کو کٹر ونگز کے پیچھے لگے ہائیڈرولک جیک کے ذریعے پوش کیا جاتا ہے ان پائپز میں ملبہ باہر نکالنے کا بھی راستہ ہوتا ہے یعنی جیسے جیسے ملبہ باہر نکلتا ہے ویسے ویسے پائپ آگے بڑھتی ہے ان پائلٹ ٹیوبز میں کیمرے اور LED لائٹس بھی لگی ہوتی ہے جس سے اسکیپ ٹنل کی مونٹرنگ ہوتی ہے مطلب جس ٹنل سے لوگوں کو نکالنا ہے اس کو آپ دیکھتے رہ سکتے ہیں جیسے یہ ٹنل ملبے کو پار کر کے مزدوروں تک پہنچ جائے گی ویسے ہی پائپز کے ذریعے ان مزدوروں کو باہر نکال لیا جائے گا ابھی یہ مزدور ٹنل کے قریب 70 میٹر کی دوری پر ہے لیکن یہ مشین اتنی طاقتور ہے کہ 120 میٹر لمبی ٹنل بنا سکتی ہے دیکھ رہے ہیں کیسے کھو دیتا چلا رہا گے دیکھ رہے ہیں ایسے چکر گھنی جیسے لگا ہوا ہے اور اسی لئے اب دیش کو امید ہے کہ یہ مشین ان چالیس مزدوروں کو بچا لے گی یہ مشین کسی باہوالی سے کم نہیں آج دو پہر میں 25 ٹن کی اس مشین کو دلی سے ائر لیفٹ کیا گیا اسی جہاز کے ذریعے اور اتر کاشی تک پہنچانے کے لیے ایر فورس کے تین ہرکیولیز ویمانوں کی مدد لی جا رہی ہے اس مشین کا ایک بڑا حصہ ائر لیفٹ کیا جا چکا ہے جسے چنیالی سوڑ ہوا ایڈے پر اتارا گیا پھر یہاں سے گرین کوریڈور بنا کر ٹنل سائٹ پر ان مشینوں کو پہنچایا گیا ہے اگر مشین کے پہنچنے سے پہلے اس کا پلیٹ فارم بن کر تیار تھا اور اس کے انسٹالیشن میں تین چار گھنٹے لگے ابھی مشین کا ایک اور حصہ پہنچنے والا ہے اس کے بعد ٹنل میں پائپ ڈالنے کی پرکریہ پوری طرح شروع ہو جائے گی آج صبح سے ہی بہت سے لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ جب پہلے ہی پتا تھا کہ یہ امریکن آگر ڈریلنگ مشین بہت طاقتور ہے تو پہلے ہی ریسکیو آپریشن میں اس کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا اس ریسکیو آپریشن کو اور چوبیس گھنٹے لیٹ کیوں کیا گیا دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹنل میں جو ملبہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر ستھیتی بنی ہوئی ہے دیکھیں یہ ہے ٹنل مالی جے یہ آپ کا ٹنل ہے یہ ٹنل بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پر مالی جے کی مزدور فسے ہیں یہ مزدور ہیں ٹھیک ہے یہ فسے ہوئے ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملبہ جو ہے وہ یہاں پر مالی جے چالیس میٹر تک یہ ملبہ ہے یہ ملبہ ہے اب کیسے جائیے گا بھائیہ تو اس کے لئے کیا کیا گیا کہ یہاں سے ایک جو ہے وہ ماشین لائے گئی اور اس ماشین کو اس کو ڈریلنگ ماشین کہلی یہ ڈریلنگ ماشین لائے گئی اور اس کا کام کیا تھا بھائی کہ یہ جو ہے یہ اندر جائے گی اور یہاں سے ایسے ڈریل کر کے یہاں ایک پائپ جیسے ڈال دیں گے اور یہ مزدور یہاں سے اور ادھر سے نکل جائے گے لیکن اب یہ ملبہ کتنی دوری تک ہے چالیس میٹر تک ہے یہاں پہ پورا ملبہ ہے پورانی ماشین کی چھمتہ کتنی تھی یہ پیتالیس میٹر تک اس کی بھائی جتنی اپنی چھمتہ ہوگی یہ پیتالیس میٹر تک چھہد کر سکتی تھی لیکن ہوا کیا کہ جب اس نے چھہد کرنا شروع کیا تو سمسیہ آئی کہ یہاں پر جو یہ ملبہ ہے یہاں پر جہاں پر یہ اپنے مزدور پھنسے ہوئے یہاں پر بھی تھوڑا ملبہ جو ہے وہ گرنے لگا ملبہ گرہ کہاں تک گرہ بھائی یہ چالیس میٹر سے بڑھ کر ستر میٹر تک پہنچ گیا اب بھائی ستر میٹر تک پہنچ گیا پہلے چالیس میٹر تک تھا تو اس لئے پیتالیس میٹر کی چھمتہ والی ماشین لگائی گئی تھی اب یہ گر کے یہ مزدور اپنے پیچھے آگئے بھائی گرنے لگا تو یہ پیچھے آگئے اب یہاں ستر میٹر تک کرنا ہے اور یہ ماشین کی چھمتہ ہی پیتالیس میٹر ہے تو کیا ہوگا اس لئے امریکن آگر ڈریلنگ ماشین کو اب لائے گیا کیونکہ اس کی چھمتہ جو ہے وہ ایک سو بیس میٹر تک ہے اور اب اس کے ذریعے جو ہے وہ یہاں تک چھید کر کے اور یہاں سے جو ہے وہ پائپ ڈال کے ان لوگوں کو مزدوروں کو باہر رکھالنے میں مدد ملے گی آپ کو اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ڈریلنگ انجینئر کی بات سنواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بشواس ہو جائے کہ یہ ماشین کب تک کام پورا کر پائے ماشین فیلیر نہیں ہے ماشین کی کیپیشٹی ہے 45 میٹر لونگ بورنگ کرنے کی دھیرے دھیرے ان کا جو جب شروع میں ان کا بلوہ گرا تھا وہ 25 سے 30 میٹر گرا تھا 25 سے 30 میٹر اگر یہ اسٹے کر جاتا تو وہ ماشین فیلیر نہیں تھی اب ان کا ملوہ ہو گیا 70 میٹر یہ ملوہ پچھلے 12, 13, 14 آہاں 14 تک 14 تاریخ تک 6 بار اوپر سے گر چکا ہے گر کے اس کا سپینج جو ہے وہ 70 میٹر ہو گیا ہے میری ماشین 70 میٹر تک کام نہیں کر سکتی میری ماشین 45 میٹر تک کام کر سکتی ہے اس لیے اس ماشین کو ہٹا کے سرکار دوارہ بھارت سرکار دوارہ ایک دوسری بڑی ماشین جس کی کیپیسٹی اباؤ 70 میٹر ہے وہ ارینج کی گئی ہے مانک جیون 101 پرسنٹ بچے گا میرے حساب سے کل شام کو یا رات کو کسی بھی ٹائم سبھی لوگ سیکسل تنل سے بہار آ جائیں گے یعنی ڈرلنگ انجینئر کے حساب سے کل شام یا رات تک یہ سکیپ ٹنل تیار ہو جائے گا اور سبھی 40 مزدور سرکشت باہر آ جائیں گے لیکن یہ کیلکولیشن کیسے ہوا یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے لئے آپ کو آگر ڈرلنگ ماشین کی طاقت کو سمجھنا ہوگا یہ ڈرلنگ ماشین جو ہے یہ کیا کرتی ہے آگر ماشین جو ہے آگر یہ کیا کرتی ہے بھائی یہ ایک میٹر کی کھودائی کرنے میں ایک میٹر کی کھودائی ایک گھنٹے میں کرتی ہے ملبا کتنا مزدور پسے ہیں ملبا ہے 70 میٹر 70 میٹر اب اس حساب سے کیا بھائی کتنا گھنٹے لگنے چاہیے ایک گھنٹے میں ایک میٹر ہو رہا ہے تو 70 میٹر کے لئے 70 گھنٹا لگنا چاہیے تو ساہیب کیسے کر رہے ہیں کہ کل شام تک سب باہر آ جائیں گے کیونکہ ملبے میں بہت سارا حصہ ایسا ہے جو کیچڑ ہے تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 گھنٹے میں کام ہو جائے گا اور اسی لیے کیلکولیشن یہ ہے کہ بھائی کل تک ہو سکتا ہے کہ یہ مزدور باہر آ جائیں گے کیونکہ اس سمیں ٹنل میں زیادہ تر حصہ مٹی اور ملبے کا ہے جبکہ یہ مشین ایک گھنٹے میں ایک میٹر کٹور چٹان کو کاٹنے کا کام کرتی اس لیے اس ٹنل کو بنانے میں 20 سے 25 گھنٹے کی باہر کئی جارہے ہیں اس ٹنل میں پائیپز ڈال کر کس طرح 40 مزدوروں کو باہر نکالا جائے گا ہمارے سیوگی ابھیشیق سنا کی ایک رپورٹ دیکھاتا ہوا کس طرح کے پائیپ ڈالیں گے اور اس میں سے مزدور کیسے لیں گے وہ بھی آپ کو ابھیشیق دکھا رہے ہیں چالیس جندگوں کو بچانے کے لیے لگاتار قوائد شروع ہو چکی ہے اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہی 800 mm کے پائیپ کو ڈرل کرنے کے لیے ڈلی سے ایک بڑی مشین بھولائی جارہی ہے دیکھیں یہ وہ پائیپ ہے جو اندر ڈرل کر کے اسٹیبلش کیا جائے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب یہ ڈرل ہو جائے گا تب وہاں سے لوگ کس طرح سے اندر سے بہار نکلیں گے دیکھیں یہ وہ ہی پائیپ ہے 800 mm کی اس کی بھی دوری ہے اور دیکھیں اس پائیپ میں سے نکلنا نکلنا جو ہے کتنا آسان رہتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہ اور کچھ اس طرح سے وہاں جو چالیس فسے وی لوگ ہیں وہ اسی پائیپ کو کنل بناتے ہوئے جو اس میں سے نکالا جائے گا اسی طرح سے کچھ لوگ چالیس زندگی کو بچانے کی کا وید دوبارہ سے شروع کی جا رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے جو امریکن ہاؤگر مشین یہاں پہ آ رہی ہے وہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے ابھی شیخ سنہ ٹائم سنڈا بھارت اور ترکاشی امریکن آرٹھ ہاؤگر مشین ٹائم کے آنے کے بعد مزدوروں کے پریوار والوں کی امید بہت بڑھ گئی آج صبح تک جو پریوار والے نا امیدی میں تھے وہ ابھی صبحات کی امید کر رہے ہیں کہ ٹرنل میں فسے مزدور کل تک باہر آ جائے اس ٹرنل میں فسے چالیس لوگوں میں کوٹ دوار کے نوازی گببر سنگ بھی شامل جو سرنگ میں فسی ٹیم کے سپروائزر ہے آج ہمارے ریپورٹر نے گببر سنگ کے پریوار سے بات کی سنیے پریوار کیا تھے گببر سنگ نیگی جی ان سے بھی جانتے ہیں کیا کچھ بات ہوئی کل ان کی اپنے فادر سے دیپا ولی پہ وہ باہر رہے اور اب وہ ان کے انتظار میں یہاں پہ لگاتار جمع ہوئے ہیں آج سوے میری بات ہوئی ان سے انہوں نے یہاں خام سے کی میں یہاں پر ٹھیک ہو چن تک نیک کوئی بات نہیں ہے اور گھر پر یہاں بتا دینا کہ میں ایک دو دن میں آ جاؤں گا اب وہ بولڈ ہے کمپنی والے کہ وہ کمپنی کے مشین ہے تو جیسا وہ بتا رہے تو لگتا ہے کہ ساد وہ سکسس ہو سکتا ہے یعنی جو مزدور فسے ہیں ان کے پریوار والے کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات ہوئی اور وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر ابھی ٹھیک ہیں اور باہر آ جائیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سرنگ میں فسے سبھی مزدور سورکشت ہیں اور انہیں سمیں سمیں پر ایک پائپ سے کھانا پانی دواؤں کو پہنچایا جا رہا ہے اور دوسری پائپ سے ان کے لئے آکسیجن کی ویوستہ کی گئی ان مزدوروں کو پینے والے پائپ میں پریشر کے ذریعے چنا اور مرمورا جیسی چیزیں بھی اندر پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ کل صبح تک ان مزدوروں کی طاقت بچی رہے پورے دیش کو مید کر لیے چالیس مزدور سرکشت بہار آ جائے